اللہ تعالیٰ نے بعض مہینیاں نو دوسرے ہاتے ترجیح دیتی اللہ تعالیٰ فرماندے نے تیرا رب جنو چاوے پیدا کرے تے جنو چاوے اختیار کرے جن مہینیاں نو ترجیح دیتی گی ہونا جو ایک مہینہ زلکیتہ دا ہے ایجری سال دا یہ اروہ مہینہ ہے اس وقت سے اندھا نہ رکھا گیا کیونکہ عربوں نے عربہ نے اندھی عظمت کر دیا آیا اور زلہ چاچ حج دی تیاری واسطے اندھا لڑنا چھاڑ دیتا سی اندھی خصوصیت یہ ہے کہ اے مقدس مہینیاں دا آغاز ہے فرمان باری ہے کہ بے شک اللہ دیا مہینیاں دی گنتی بارہ مہینے نے اللہ دی کتاب جس دن تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیتے ان اچ چار عزت والے نے اور اے ہی صدہ دین ہے تس لہٰذا اندھے اندھے اندھر اپنے اوپر ظلم نہ کرو تے عرب حج دے راستےان چھے لوگان دی فاظت کے واسطے اندھے چھے لڑائی تو منع کیتا گیا ہے تے اسلام آیا انہیں اندھی حرمت اور اندھے چھے جنگ دے آغاز دی حرمت اضافہ کیتا اور ظلم تو منع کیتا اندھی تعظیم واسطے اور اندھے چھے گناہ انہوں نہ کرن دی تاقید بھی آئی ہے اگرچہ دوسرے مہینیاں چھے بھی ظلم حرام ہے اس دی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حاج دے مہینیاں چھے ایک ہے جن دے چھے صرف حاجتی نیت اندھی ہے اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے حاج دے چند مہینے معلوم نے سو جڑا کوئی حاجدہ ارادہ کرے تو ہم بستری جائز نہیں اندھے اندھر اور نہ ہی گناہ کرنا اور نہ حاج دے اندھر لڑائی چکڑا کرنا اندھی خصوصیت چھے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے چھے چار عمرے ادا کیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے ادا کیتے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیتے سارے ہی ظلکیدہ دے اندھر سوائے اس عمرے دے جڑا حاج دے نال ادا کیتا امام نبی کہنے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلکیدہ اے عمرہ اس مہینے دے فضیلت تے جاہلیت دی مخالفت دی وجہ نل کیتی کیونکہ وہ محقدس مہینیہ دے اندر عمرہ حرمت دے مہینیہ دے اندر عمرہ کرن نو بڑے گناہ چو شمار کر دے سی